سلام علیکم میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج تک چلتے ہیں پربنی جلے کی سب سے بڑی اور خاص خبروں کے لیے خاص حضرت سید شاہد رحمت اللہ علیہ ان کا ایک سو ست روہ اوٹ سو دوہزار چوبیس میں چل رہا ہے چودہ فروری دوہزار چوبیس کو پربنی کے سروے سروہ پربنی کے ڈی ایم پربنی کے زلہ عدیقاری رگونات گاوڑے اپنے پریوار سہید اور انہی کے ساتھ میں پربنی کے ایڈیشنل ایس پی کارے ساتھ ہی یہاں پر پرشاہش کی عدیقاری یہ تمام لوگوں کا تافہ حضرت سید شاہد رحمت اللہ علیہ ان کے ارس کے موقع پر یہاں پر انہوں نے آ کر وزیڈ دیا اور وزیڈ دینے کے بعد میں شو لائن میں جا کر انہوں نے ان تمام حضرات نے موت کا کوا دیکھا موت کا کوا دیکھنے کے بعد میں انہوں نے مچھلی گھر یہ بھی دیکھا اس کے ساتھ میں اس کے بعد یہ پہنچے پنہ لال گدہ کے پاس پنہ لال گدہ کے پاس میں پہنچنے کے بعد میں انہوں نے جس طرح سے اس گدہ نے کس طرح کی انہیں معلومات دی ہے یہ بھی جانتے ہیں اور گدہ کی معلومات جو پرفیکٹ انہیں لگی ہے اس کے ساتھ میں حضرت سید شاہد رحمت اللہ ان کے ارس کے موقع پر شو لائن میں یہاں پر جو ناؤں آئی ہے اس ناؤں میں بھی بیٹھ کر انہوں نے انجوائی کیا ہے اور جس طرح سے یہاں پر تمام حضرات کے ساتھ میں مل جل کر حضرت سید شاہد رباللہ رحمت اللہ علیہ ان کے ایک سو سترے وے اورس کے موقع پر پربنی کے زلہ عدی کاری رگونات گاؤڑے ان کے پریوار کے ساتھ میں یہاں پر آیا اور پریوار کے ساتھ میں آنے کے بعد میں جو انجوائی انہوں نے کیا پولیس محکمہ کے تمام علا عدی کاری اور کرمچاری بھی اس وقت ان کے ساتھ میں موجود تھے یہ ہی نہیں اس کے علاوہ شولہ ان کے ذمہ دار سید فاروق بابا اور ساتھ میں مجاہد بھائی میمن یہ بھی اس وقت موجود تھے جس طرح سے یہاں پر مجاہد بھائی اور سید فاروق بابا اس کے ساتھ میں فیروز پٹیل ان کے ساتھ میں چل رہے تھے انہوں نے پوری گائیڈ لائن انہیں حضرت سید شاہد رباللہ رحمت اللہ علیہ ان کے ارچ کے موقع پر پربنی کے ظلہ دیکاری انہیں بتائی پربنی کے ظلہ دیکاری رگونات گاوڑے انہوں نے آنے والے پندرہ فروری دوہزار چوبیس کی رات کے دز بجے سے ارس پوری طرح سے سماپت ہو جائے گا ایسا آدیش ہی نکالا ہے اور اس کے باوجود یہاں پر یہ جب آئے تو آنے کے بعد میں حالانکہ حقیقت میں وقف ادھیکاری وقف بوڑنے اور پربنی کے ظلہ دیکاری ان تمام لوگوں نے مل کر اٹھرہ فروری دوہزار چوبیس تک ارس رہے گا ایسی معلومات دی تھی لیکن کچھ اپریے گھٹنا پربنی شہر میں ہونے کی وجہ سے پربنی کے ایس پی انہوں نے انہیں معلومات دی تھی پربنی کے ایس پی انہیں پربنی کے ظلہ دیکاری انہیں معلومات دی تھی کہ کس طرح سے یہاں پر اپریے گھٹنا آئے ہوئی ہیں مسلم سماج کے لوگوں کو کس طرح سے یہاں پر مارا گیا ہے پولٹیکلی کاسٹیزم کرنے کا کام کیا جا رہا ہے جس کے چلتے اس ارس کو پندرہ فروری دوہزار چوبیس کو ہی سماپ کیا جائے ایسا آدیش پربنی کے ظلہ دیکاری رگونات گاؤنے انہوں نے چودہ فروری دوہزار چوبیس کو نکالا اور پندرہ فروری دوہزار پندرہ فروری دوہزار چوبیس تک یہ ارس رہے گا اور پندرہ فروری دوہزار چوبیس کے بعد میں یہ ارس سماپ تو ہو جائے گا ایسا آدیش نکالنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ آ گیا ہے سب سے بڑی یہاں شو لائن میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کو اٹھرا فروری دو ہزار باویس تک یہ ارس رہے گا ایسا جب آدیشت کیا گیا تھا اور شو لائن کے ذمہ دار لوگوں نے انہیں اٹھرا فروری دو ہزار چوبیس کے ان کے پاس میں ٹکٹ بھی بک ہے یہ تین دن تک کہاں جائیں گے تین دن تک ان کا خرچہ کون اٹھائے گا ان کا تین دن تک کا جو لاس ہوگا اس کا ذمہ دار کون کہ زلا پرشاستن کیا زلا عدی کاری یا یہاں کے ورگ بورڈ کے عدی کاری ورگ بورڈ کیا یہ ان تمام لوگوں کو ان کا پیسہ واپس ملے گا اگر پندرہ فروری دو ہزار چوبیس کو ارس سماب تو ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ان کا تین دن کا جو نقصان ہے یہ کون دے گا یہ سوال یہ نشان ہے اور اس کی ذمہ داری کون لے گا شو لائن جو لوگ چلا رہے ہیں کیا ان کا پیسہ واپس ملے گا کیا یہ کورٹ میں جائیں گے کیا یہ لوگ پیسہ واپس لیں گے کیا یہاں پر ورگ بورڈ ورگ عدی کاری یہاں پر ان تمام لوگوں کا پیسہ واپس دے گا یہ سوال یہ نشان ہے کہ تین دن تک آنے والے اٹھرہ فروری دو ہزار چوبیس تک ارس برخرار رہے گا کیا پربنی کے زلا عدی کاری اس وقت ایسا آدیش نکالیں گے کہ انہوں نے جیس طرح سے پندرہ فروری دو ہزار چوبیس کے رات کے دس بجے کے بعد نے ارس سماب تو کر دیا جائے گا ایسا جو آدیش چودہ فروری دو ہزار چوبیس کو انہوں نے نکالا ہے کہ پندرہ فروری کو واپس یہ ایسا آدیش نکالیں گے کہ اٹھرہ فروری دو ہزار چوبیس تک یہ ارس برخرار رہے گا کیا ان تمام لوگوں کا جو لوگوں نے شو لائن میں پیسہ لگایا ہے ان تمام لوگوں کا پیسہ وقت بورڈ واپس دے گا یہ سوال یہ نشان ہے لیکن یہاں پر جنتہ سکون میں ہیں جنتہ یہاں پر نظر آ رہی ہے پربنی شہر کے حضرت سید شاہ ترابلخ رحمت اللہ علیہ ان کے ایک سو ست روے ارس میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور بھیڑ چودہ فروری دو ہزار چوبیس کو بھی تھی بھیڑ پندرہ فروری دو ہزار چوبیس کو بھی رسپ چودہ فروری دو ہزار چوبیس کو بھی تھا اور پندرہ فروری دو ہزار چوبیس کو بھی رہنے والا ہے اگر اٹھرہ فروری دو ہزار چوبیس تک یہ ارس برخرار تین دن ٹائم ملتا ہے وہ تمام لوگ خریداری کے لیے ایسے صورت میں یہاں پر آنے والے ہیں کیا پربنی کے ظلہ آدھیکاری رگونات گاوڑے یہ ارز کو ایکسٹین کرنے کا ارز کو بڑھانے کا آدیش دیتے ہیں یہ آنے والے وقت میں پندرہ فروری دو ہزار چوبیس کو پتا چل ہی جائے گا کیونکہ ان کی میٹنگ پندرہ فروری دو ہزار چوبیس کو پربنی کے ظلہ آدھیکاری اور انہیں کے ساتھ نے شو لائن چلانے والے تمام لوگوں کے ساتھ میں ان کی میٹنگ رکھی گئی ہے اس وقت پربنی کے ظلہ آدھیکاری یہاں پر پندرہ لال گدھے کا کھیل کا مزا لیتے میں نظر آ رہے ہیں اپنے پریوار کے ساتھ میں یہاں پر جو آدیش دیا جا رہا ہے پندرہ لال کو پندرہ لال چلانے والے مالک کے ذریعے سے یہ مالک کس طرح سے آدیش دے رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں آawat کس کا اچھا جائے گا بڑھا بے میں کس کو حرام ملے گا پندرہ لال کن کا بڑھاپ اچھا جائے گا اور نزیدیکیک بتاؤ ساکھ کا بڑھاپ اچھا جائے گا پندرہ لال اتنی پبلیک میں اوپر والے کو بھگوان کو خدا کو اشوار کو زیادہ یاد گون کرتے اوپر والے کی یاد کرتے کی مجید کرتے کی نہیں پندرہ لال اچھے اچھے کو چھونا کھوڑ لگا دے اچھے اچھوں کو چھونا لگانے والے سے مرمان چکروں گون ہے یہ ساکھا نکھر ہے پرنوال اتنی پبلیق میں دھر والی کس کو سندر ملے گی بی بی کس کو سندر ملے گی بچے کو بی سندر ملے گی پرنوال کھلایا جائے تو زیادہ کھانا گون کھیں گے دعوت میں بلائی جائے یا پولٹی دیا جائے کھانے میں پیپکر آدمی گون ہے جو زیادہ کھاتے نہ ان کو کان لگاؤ نزک جاک بتاؤ یہ ساکھا نکھر ہے پرنوال دوسروں کا جگڑا کون لگا دیتے یہ دا ہنکھا نکھر ہے پرنوال ایسا کون سوچ رہا ہے کہ گدے کا بچہ سب کے بات جا رہا ہمارے پاس کیوں نہیں آرہا آگا پرنوال اتنی لیڈیز میں باتے دا دا کام کم گون کردے اتنی لیڈیز میں کام چور بائن کدر کھڑی ہے جو باتے زیادہ کام کم کردی پرنوال اتنی لیڈیز میں کام چور کونے تمہارے شو میں نزک جاک بتاؤ یہ بہن کنن پر ہے پرنوال بائچان کرنا سکتی پبلیگ میں مہباب کی سیوہ کون بچے کریں گے مہباب کی سکتی پنوال بےаем مہباب کی سکتی کان لے ��로 بچے کرنے مہباب کی سکتی کام کم کنunda لگاو پرابط چیک کرو نزک جاگ بتاو موبائل کے چور پوچھے بناران اور جس کو دیا اس کو کان لگاو نزک جاگ بتاو آئی جاپ کے بس بناران موبائل کے مل گیا موبائل کے مالک کدھر کھڑے کن کا موبائل ہے بناران نزک جاگ بتاو پڑناوال سبھی نو بھستے میں جائیں گے تم کو گالی کوٹنے کے چاہتے چاہتے شاہدی کی زندہ والے سب گالی والے ہیں جنہوں سے چھوٹ گیا جانے گا یہ نیوز کور کی ہمارے پر بنی آستہ کے کاریکاری سمپتک بابرودین سدھی خی 24 27 مہزہ مہرہ سنویش چینل کے کاریکاری سمپتک ستار خان پتھان دیب فیکٹ ٹوڈے کے کاریکاری سمپتک سلیم خان ورفوز رفو سر پر بنی ٹوڈے کے کاریکاری سمپتک سید ایان پر بنی آستہ کے مراتوالا بیریوچیپ سوہیل تامبولی 24 27 مہزہ مہرہ سنویش چینل کے مراتوالا بیریوچیپ فیروس خان پتھان پر بنی آستہ کے زلہ پڑتی نہیں دی سید موبین سید اسماعیل پر بنی آستہ کے پر بنی شہر پڑتی نہیں دی شیخ سادام شیخ نظام 24 27 مہزہ مہرہ سنویش چینل کے زلہ پڑتی نہیں دی شمیم خان پتھان انہوں نے مل کر میں ہوں سید اخیل آپ دیکھتے رہیے میرے ساتھ پر بنی آج تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ ہمیں فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام ٹیلیگرام وارٹس اپ اور یوٹیو پر بھی فالو کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت جائے ہنگ